اید کے روزے کے تعلق سے کئی طرح کی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں وہ اید کی دن روزہ رکھیں گے اور چھوارے سے روزہ افطار کریں گے اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اید الفطر اور اید الازحا کے دن دس بجے تک کا روزہ ہوتا ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اید کی دن شیطان روزہ رکھتا ہے اس طرح کی اور بھی باتیں لوگوں میں الگ الگ جگہ علاقوں کے اعتبار سے مشہور ہیں ان باتوں کی کیا حقیقت ہے کیا سچائی ہے ہر مسلمان کو ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں اچھی طرح سمجھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں روزہ رکھنا ایک عظیم اور افضل عبادت ہے اس میں بہت زیادہ ثواب ہیں اس لیے مسلمانوں پر ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں لیکن روزہ عبادت اور ثواب اسی وقت ہوگا جب اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق رکھا جائیں روزہ ہی نہیں ہمارا کوئی بھی عمل عبادت اسی وقت بنتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ادا کیا جائے جس وقت میں روزہ رکھنے کا حکم ہے اگر اس وقت میں روزہ رکھیں تو روزہ رکھنا عبادت ہوگا ثواب ملے گا اور جس وقت میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اس وقت میں روزہ رکھنا عبادت نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا اور کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا عید کی دن روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے عید کے روزے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کیا حکم ہے آئیے اب اسے جانتے ہیں ابو دعوت شریف کی حدیث ہے صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دل یعنی عید الفطر اور عید الازحاقی دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور علماء اکرام فرماتے ہیں سال میں پانچ دن ایسے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا مکروح تحریمی ہے جائز نہیں ہے عید الفطر کا ایک دن یعنی ایک شوال عید الازحا میں چار دن یعنی عید الازحا کی دس گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ یہ پانچ دن پانچ تاریخ ایسی ہیں جن میں ہر قسم کا روزہ رکھنا منع ہے چاہے نفلی روزہ ہو یا قضاء کا روزہ ہو کسی بھی طرح کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اسے روزہ رکھنے کا کچھ بھی سواب نہیں ملے گا الٹا گناہ ہوگا لیکن ایک سوال یہ بنتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور بقر عید کی دن روزہ رکھنے سے کیوں منع فرمایا آخر اس کی وجہ کیا ہے تو اس کا بہت آسان اور سیدھا سا جواب ہے کہ عید الفطر اور عید الازحا ان دنوں میں بندہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے یہ پانچ دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے میزبانی اور کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ پیو اور میرا شکر ادا کرو ان پانچ دنوں میں کوئی انسان روزہ رکھ لے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی میزبانی قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اسی وجہ سے ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے اور عید کی دن شیطان روزہ رکھتا ہے یہ بالکل غلط اور بےہودہ بات ہے شیطان روزہ نہیں رکھتا ہے شیطان کا کام تو لوگوں کو روزہ رکھنے سے روکنا ہے اور عید کی دن دس بجے تک کا روزہ ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے تو اس مسئلے کا خلاصہ یہی نکلا کہ عید الفطر میں اور عید الازحاقی دس گیارہ بارہ تیرہ تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے امید ہے آپ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کو لائک کریں سواب کے لیے سے شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ